موسیقی سہجہان پور جو کی یوپی کا جلہ ہے اور کافی فیمس ہے ہجاروں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ یہاں پہ پہنچتے ہیں سب سے پہلا وہ جگہ ہے دوستو جو کی آپ گھوم سکتے ہیں سہید ادھان یا سہید ادھان اس لیے بنایا گیا ہے چونکہ یہاں پوری طریقے سے ہرہ برہ بابا وشنات مندر کے سمیپ ہی استیت ہے بابا وشنات مندر بھی آپ گھوم سکتے ہیں اسی کے سامنے اسے اسمرک بنایا گیا ہے اور اس میں جو سہید ہوئے ہیں پہلے کے جتنے بھی سینانی ہیں ہمارے سہید سینانی ان کا جو ہے یہاں پہ اسٹیچو لگایا گیا ان کی یاد میں ان کی پریتما جو ہے ان کو اسٹھاپیت کیا گیا ہے اور بنایا گیا ہے دوسرا جگہ آپ گھوم سکتے ہیں یہاں پہ جو کی پوری طریقے سے کافی زیادہ فیمس ہے یہاں بھی ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ پہنچتے ہیں دور دراج سے پہنچتے ہیں اور بابا وشنات مندر ہنومنت دھام جو کی پویتر اسٹھل ہے اور سہجانپور کا سب سے بڑا دھارمی پریٹن اسٹھل بھی ہے دوستو 104 فٹ اوچی حلومان جی کا جو ہے اسٹیچو لگایا گیا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پوری طریقے سے طلاب ہے اس کے بیچ میں اسٹھاپیت ہے تو بریج کو پار کرتے ہوئے 405 کلومیٹر کی دوری ہے اور وہاں سے آپ کو جہاں پہ آپ سہجانپور صدر اتریں گے وہاں سے آپ کو ہمیشہ گانیاں مل جائیں گی اور ہلومنت دھام جو کی کافی زیادہ فیموس ہے پوری طریقے سے چاروں طرف سے جو ہے اس طریقے سے اور بیچ میں یہ ہے تو یہاں بھی گھوم سکتے ہیں سہید میوجیم ہے یہ تیسرا جگہ دوستو جہاں پہ سہید میوجیم بھی آپ گھوم سکتے ہیں یہاں کا منورم دری صاحب دیکھ سکتے ہیں عدبت نجارہ دیکھ سکتے ہیں جو کی پوری طریقے سے یہاں بھی لوگ آتے ہیں بابا شنات مندیر یہاں مندیر سہجانپور کا کافی پرسید ہے دوستو یہاں بھی کافی سردھالو پہنچتے ہیں اور کافی سال پورانا یہ مندیر ہے اور کہتے ہیں یہاں جو آتے ہیں ان کی مرادیں پورن ہوتی ہیں تیسرا وہ جگہ ہے سہید ادھان جس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ یہاں کیسے جائیں گے اور یہ بہت ہی آکرسید کرتا ہے پوری طریقے سے پارک ہے اور دیش بھکتی کو اگر آپ کو محسوس کرنا ہے تو اس جگہ بھی آپ جرور بھیجٹ کریں اس کے بعد ہے دوستو گرو دوارہ کٹیا صاحب جو کی 1956 سے لے کر اب تک اکھنڈ دیپ یہاں پہ جو ہے وہ پرجلیت کیا گیا ہے اور جلتی رہتا ہے اور یہ ہے گرو دوارہ جہاں پہ آپ گھوم سکتے ہیں اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سہر کا بہت ہی ویسے جو ہے منورم دریس یہاں کا دیکھتے ہیں ایک ہے کالی باری مندیر جو آپ کو سامنے نظر آرہا ہے یہ انٹریگیٹ ہے کالی باری مندیر کا جو کی کافی پراشین ہے کافی پرانا ہے اور یہاں بھی لوگ جاتے ہیں پوجہ ارشانہ کرتے ہیں یہاں بھی گھومتے ہیں اور یہاں آ کر اس مندیر کا درسن کرتے ہیں ان کی کہتے ہیں مرادی پورن ہوتی منوکامنا پورن ہوتی ہے بہادر خا کا مکبرہ یہ سامنے جو آپ کو لوکیسن دیکھ رہا یہ ہے بہادر خا کا مکبرہ یہ بہت ہی اتیاسک پریٹن استل ہے اور کالی باری مندیر سے مہج 12 بجے سے پہلے پہنچنا پڑے گا تب آپ یہاں پہ درسن کر سکتے ہیں اور اس مندیر کو درسن کر جو علاوہ سام کو بھی مندیر درسن کیا جا سکتا ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے دوستو سیٹی پارک لچمی سری لچمی نرائن مندیر جو کی یہاں بھی بھی آپ گھوم سکتے ہیں اور یہاں کا منورم دریس سہجانپور سہر سب سے بڑا پارک جو ہے اسے مانا جاتا ہے سیٹی پارک جو کی اتیانتی روانیے ہیں اور کافی سنکھیا میں لوگ یہاں بھی پہنچتے ہیں یہاں پہ آپ کو سب کچھ بیوستہ مل جائے گا گھوم سکتے ہیں پلس میں بوٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں ان سب ہی چیزوں کا انومنت دھام جس کے بارے میں ہم نے بنایا بتایا آپ کو کہ 4-5 کلومیٹر کے دوری ہے مارکٹ سے اور 104 فٹ اوچی یا مندیر ہے دیکھ سکتے ہیں سٹیچو ہے جو کہ یہاں پہ آکرشت کرتا ہے ایک اور پرسو رام بھگوان 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 سٹیشن میں اتریں گے تو وہاں سے آپ ان سب ہی جگہ پہ ٹرائیول کر سکتے ہیں تو آسا ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز چینل کو سسکرائب کرائیں انہی کوئی بھی جانکاری ہو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور جب بھی آپ بھیجیٹ کرتے ہیں سہا جہانپور تو ایک بار اب سہا جہانپور اتر پردیش کا اس جگہ پہ ضرور گھوم ہے اور یہاں پہ جو ہے بھارت کو سوتنت دلانے میں ایک پرمکھ یوگدان رہا ہے سہا جہانپور کا اور کوکری کانڈ کا حصہ رہے تھاکو روسن سنگھ اسرف اللہ خان کافی سارے لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ مہتپون یوگدان انہوں نے دیا ہے تو ان سب ہی جگہ پہ آپ ضرور گھومیں اور پلیز چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو اچھا لگے تو زیادہ زیادہ شیئر کریں